اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے بکٹیریا کا چپٹر کا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ نیوٹریشن ان بکٹیریا ہے نیوٹریشن کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھنے کی نیوٹریشن کیا ہے نیوٹریشن آپ کے پاس جو ہے وہ پروسس ٹو گیٹ تا نیوٹرینٹس جو ہیں اس کو ہم نیوٹریشن کہتے ہیں اگر آپ کے پاس نیوٹرینس ایسی چیزیں جیسے انرڈی جو ہے وہ باڈی کو پروائیڈ کی جا سکتی ہیں ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے پاس نیوٹریشن کہلاتا ہے تو آپ کے تمام نیوٹرینس بھی سامنے شامل ہیں پروسس کیا ہے ان نیوٹرینس کو حاصل کرنے کا وہ بھی شامل ہے نیوٹریشن کی طور پر ہمارے پاس بکٹیریا کو وہ کہتا ہے کون سی چیزیں چاہئے ہیں اس کو کاربن چاہیے اس کو انرڈی چاہیے اس کو الیکٹرون چاہیے اپنی نیوٹریشن کے لیے اس کے علاوہ اورکانیک انورگینک کمپاؤنڈ چاہیے جن کی بریک ڈاؤن سے جو ہے وہ اپنی انرڈی حاصل کر سکے اور اس کو نائٹروجن چاہیے سلفر چاہیے اور فوسفورس چاہیے نائٹروجن جو ہے وہ امائنو ایسڈ میں آنے کے لیے کام آئے گا امائنو ایسڈ آپ کو پتا ہے تمام کے تمام جو ہے وہ اسٹرکچر تقریباً امائنو ایسڈ آپ کے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے انزائمز ہو کر رہا ہے امائنو ایسڈ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین جو ہے وہ ضروری ہے اور پروٹین کے لیے نائٹروجن کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے سلفر ریکوائیڈ ہوتی ہے سلفر جو ہے وہ آپ کے پاس امائنو ایسڈ میں کچھ سلفر کی کمپاؤنڈ ہیں جیسے کہ آپ کے پاس سسٹین ہے میتھیونین ہے ان میں سلفر کا کمباؤنڈ ہونا ضروری ہے تو یہ سلفر بھی جو ہے وہ نیوٹریشن کی طور پر بیکٹیریا کو ریکوائیڈ ہوگی اس کے علاوہ فوسفورس ہے فوسفورس جو ہے وہ آپ کے پاس نیکلوٹائٹ کا نیکلوئر ایسٹ کا حصہ ہے فوسفور لپرڈز کا حصہ ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بیکٹیریا میں بھی جو ہے وہ فوسفورس کی ریکوائیمنٹ جو ہے وہ موجود نظر آئے گا نیوٹریشنل ٹائپ آف بیکٹیریا وہ کہتا ہے نیوٹریشن کی بیس پر ہم نے اب پروسس کو ڈسکس کرنا ہے بیکٹیریا کس طرح سے نیوٹریشن حاصل کرتا ہے اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ بیکٹیریا کی دو ٹائپس ہیں ایک آٹو ٹروف ہے ایک آپ کے پاس ہیٹ ٹروف ہے نام سے ظاہر ہے آٹو ٹروف یعنی آٹو مینز خود پا خود بننے والی چیز ٹروف انرجی حاصل کرنے کا طریقہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آٹو ٹروف ایسے بیکٹیریاں ہیں جو انرجی اپنی خود حاصل کر سکتے ہیں اپنی خود بنا کے انرجی حاصل کریں گے ہیٹرو ٹروف ہمارے پاس ہیں ہیٹرو ٹروف میں ہیٹرو لاوز ہمارے پاس دیپنڈنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے سیکنڈری کے لئے استعمال ہوتا ہے جو پرائمنی سورس جن کے پاس بودگا نہیں ہوتا ہم ہیٹرو ٹروف کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس خود سے جو ہے وہ اپنے کاربوہیڈریٹس نہیں بنا سکتا اپنے انروجی حاصل نہیں کر سکتا تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو ٹائپ آف بیکٹیریاں ہیں یہاں پہ ایک وہ جو اپنی خوراک خود حاصل کر سکتے ہیں ایک وہ جو اپنی خوراک خود جو ہے وہ بنا نہیں کر سکتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے خوراک جو ہے وہ بنی منائی ریکوائرڈ ہوگی آٹوٹروف میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بیکٹیریا جو ہے وہ اپنی سنتیس فوڈ کی خود کرتا ہے سیمپل ان آرگینک سبسٹانسز سے اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آٹوٹرافک بیکٹیریا جو ہے مزید دو طریقے دو ٹائپس میں جو ہے وہ وائڈ کیے گئے ہیں ان میں مزید دو طریقے ہیں سنتیس کے فوڈ بنانے کے ایک آپ کے پاس پوٹو سنتیس کے ذریعے فوڈ بناتے ہیں ان کو ہم پوٹو آٹوٹرافک کہیں گے ایک وہ جو کیوم سنتیس کے ذریعے سے فوڈ بناتے ہیں انرڈی حاصل کرتے ہیں ان کو ہم کیوم آٹوٹر پوٹT Dip کے لئے جو ہے وہ لائٹ انرڈی ریکوائیڈ نہیں ہے وہ اپنی کیمیکل سے ہی انرڈی حاصل کر لیں گے سو پوٹو آٹوٹروف وہ کہتا ہے بیکٹیریا اس میں جس میں انرڈی کے سورس انرڈی کا سورس جو ہے وہ لائٹ ہے اس کو ہم پوٹو آٹوٹروف کہتے ہیں اس بیکٹیریا میں آپ کے پاس کلورو فیل کی طرح کا مٹیریل موجود ہوتا ہے جسے لائٹ کو کیپچر کرنا ہے اس کو ہم فوٹسنتھرٹک بیکٹیریا بھی ایسے بیکٹیریا جو فوٹو آٹو ٹروف ہیں اپنی لائٹ کے ذریعے سے اپنی انرجی حاصل کر رہے ہیں پود بنا رہے ہیں اس کو ہم فوٹسنتھرٹک بیکٹیریا کہیں گے اس میں آپ کے پاس کلورو فیل آپ کا پتہ ہے ہوں گے بیکٹیریا جو حاصل کر رہے ہیں ڈیپوں کو بیکٹیریا جیسے لائٹ دنسس بے جو میں کاربو ہائیڈریٹ بنائے گا وارٹر بنائے گا اور سلفر کو ریلیز کرے گا یا پھر آپ کے پاس ڈیپرنٹ اوکسائیڈز جو ہیں وہ منا سکتا ہے ہمارے پاس فوٹو آٹو راپ میں جو ہے وہ ریڈ پرپل اور گرین جو ہے وہ بکٹیریا ہوتا ہے سلفر بکٹیریا اس نے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس سلفر کے کمپاؤنڈز کا اس نے استعمال کرنا ہے ہمارے پاس جو فوٹو سنثارٹک بکٹیریا ہوتے ہیں جس میں پرپل اور ریڈ بکٹیریا جو ہے شامل ہے اس میں آپ کے پاس کلورو فیل لائک سبسٹینس ہے پیگمنٹ جو ہے فوٹو سنثارٹک ہے وہ بیکٹیریا پرپورین ہے بیکٹیریا کلورو فیل ہے جبکہ آپ کے پاس جو گرین بیکٹیریا ہے اس میں آپ کے پاس جو فوٹو سنثارٹک پیگمنٹ ہے وہ کلورو بیم کلورو فیل ہے یا پھر بیکٹیریا بیردین جو ہے وہ ہوتا ہے پرپل سلفر بکٹیریا وہ ایسے بکٹیریا جو ہیں وہ اپنے سلفر کمپاؤنٹ سے پروٹون الیکٹرون حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر اس نے کرومیٹیوم کا ایکسیمپل دے دی ہے گرین سلفر ہے جو کہ آپ کے پاس جو ہے وہ گرین کلر جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں سلفر کے ہائیڈروجن سلفائیڈ کے سور سے جو وہ الیکٹرون لیتے ہیں تو گرین کلر آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے پرپل نون سلفر بکٹیریا ہے ایسے بکٹیریا جن کو سلفر جو ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہوتی پر وہ پرپل کلر شو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ پروپائل الکوہل کو جو ہے وہ ایکسیمپل کے طور پر وہ کہتا ہے اپنے الیکٹرون یا پروٹون کی جو ہے وہ سورس کے طور پر تو یہ تمام بکٹیریا جن کو سلفر یا نون سلفرس کمپاؤنڈ چاہیے ہوں گے پروٹون الیکٹرون کے لیے انرچی حاصل کرے گا سنتسلس کے پروسس کی وہ لائٹ سے جس کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ پیگمنٹ پوٹو سنتھرٹک پیگمنٹ کا ہونا ضروری ہے بیکٹیریو کلوروفل والے 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 وال کیمو آٹوٹروپ ایسے آپ کے پاس بیکٹیریاں ہیں جو کہ اپنی انرڈی جو ہے ان کو اورگینک کیمیکلز کی اوکسیڈیشن سے حاصل کرتے ہیں ان کو انرڈی کی سورس کے طور پر لائٹ جو ہے وہ اثر نہیں ہوتی ہے ان کو ریکوائر بھی نہیں ہوتی ہے مزید آپ کے پاس پانچ بیکٹیریاں میں جو ہے وہ پانچ ٹائپس میں جو اس کو ڈوائیڈ کیا گیا ہے نائٹ رفائنگ بیکٹیریاں آپ کے پاس ایسے بیکٹیریاں ہیں جو سوائل میں رہتے ہیں امونیم کو نائٹرائٹ میں اور نائٹرائٹ میں جو ہے وہ چینج کرتے ہیں مثال کے طور پر نائٹرو سومناس جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے نائٹروجن کو نائٹرائٹ میں امونیا کو نائٹرائٹ میں چینج کرے گا اور یہی نائٹرائٹ جو ہے وہ نائٹرو بیکٹیر جو ہے وہ اس کو نائٹرائٹ میں چینج کر دیں گے اس پروسس کے دوران جب آپ کے پاس امونیا سے نائٹرائٹ اور نائٹرائٹ سے نائٹرائٹ بن رہا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی ریلیز ہوگی اور یہی انرجی جو ہے وہ بیکٹیریا اپنے لئے استعمال کرے گا پھر اس کے بعد آئرن ہے آئرن بیکٹیریا ایسے بیکٹیریاں ہیں یہ آئرن رچ وارٹر میں رہیں گے یہ اکسرڈائز کریں گے فیرس کے کمپاؤنڈ کو اور ان کی سمیں فیرک کمپاؤنڈ میں فیرس کمپاؤنڈ فیرک کمپاؤنڈ میں چینج کرنے والے بیکٹیریا جو آئرن رچ وارٹر میں رہتے ہیں ان کو ہم آئرن بیکٹیریا کا نام دیتے ہیں ایک ایکویشن میں آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ کے پاس فیرس کاربونیٹ اور فیرک کاربونیٹ اگرہ جو ہیں وارٹر کی پریزنس میں فیرس اوکسائیڈ میں چینج ہو رہے ہیں ساتھ کاربن ڈائکسائٹ بن رہا ہے اور انرجی ریلیز ہو رہی ہے جو کہ انرجی بیکٹیریا استعمال کرے گا لیپٹو تھریکس اور فلیڈو تھریکس سپائر فالم جو ہے وہ آپ کو پیرو بیسیلس پیرو جینم جو ہے وہ ایکزمپل کے طور پہ ایسے بیکٹیریا کے اس نے یہاں پہ منشن کی بھی ہے آپ نے یہ ایکویشنز اور ساتھ آپ نے ایکزمپل لازمی دینی ہے سلفر بیکٹیریا آپ کے پاس تھیو تھریکس جو ہے وہ ایکزمپل کے طور پہ آپ اسے مہا کرو اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ایکسائیڈ ایکسیڈائز کرتا ہے مٹیلک سلفائیڈ کو سلفر میں یعنی ایسے بیکٹیریا جو مٹیلک سلفائیڈ کو سلفر میں چینج کریں گے یا ایسے بیکٹیریا جو گرم پانی کے چشموں میں جہاں پہ ہائیڈروجن سلفائیڈ زیادہ ہے وہاں پہ سلفر کو ریلیز کرتے ہیں وارٹر میں چینج کرتے ہیں اس کو جو ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ کو چینج کرتے ہیں وارٹر اور سلفر میں وہ آپ کے پاس بیکٹیریا سلفر بیکٹیریا کلاتے ہیں اس میں جو انرجی جو اس کی اس پروسس کے درمیان نکلے گی ریلیز ہوگی وہ بیکٹیریا استعمال کریں گے اپنی ایکٹیوٹی کے لیے اپنی روڈ کے لیے ہائیڈروجن بیکٹیریا ایسے بیکٹیریاں ہیں جو سوائل میں مجود ہوتے ہیں سوائل میں مجود ہائیڈروجن کو اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو چینج کر دیتے ہیں آپ کے پاس میتھین میں ایسے بیکٹیریا سوری اس کو چینج کر دیتے ہیں اور وارٹر میں چینج کرنے والے ایسے بیکٹیریا جو ہائیڈروجن کو استعمال کر رہے ہیں ہائیڈروجن بیکٹیریا کہلاتے ہیں اور آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ میتھین ہمارے پاس بیسیلس کی ایک ایگزیمپل جو اس نے دی بھی ہے بیسیلس پینکٹورو فس جو ہے وہ آپ کے پاس ہائیڈروجن بیکٹیریا ہے ميثین بیکٹیریا اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بیکٹیریا اکسی ڈائز کرتے ہیں ميثین کو کاربن ڈائ اکسائیڈ میں یا آپ کے پاس جو ہے وہ کاربن کے سورس کے طور پر انرجی کے سورس کے طور پر ميثین کو استعمال کرنے والے جو بیکٹیریاں ہیں جیسے کہ ميثانو سومناس وہ آپ کے پاس جو ہے ميثین بیکٹیریا کہلاتے ہیں ایکویشن میں آپ دیکھ لو میتھین ہے ایروپک ریسپریٹر اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو ہے کاربن ڈائکسائٹ وارٹر بن رہا ہے ساتھ انرچی ریلیز ہو رہی ہے انرچی جو ہے بکٹیریا کو اپنی گوز کے لئے ریکوائرڈ ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس ہیٹروٹروفک بکٹیریا اورٹروفک کو ہم نے ڈسکس کر لیا جس میں ہم نے فوٹورٹروف اور کیمو اور گرین بکٹیریا کو ڈسکس کیا جبکہ ہم نے پانچ ٹائپس پڑھی ہیں کیموارٹروف میں کیموارٹروف ایسے بکٹیریا ہیں جو کیمیکل سنتیسز کے ذریعے سے جو اپنی انرچی حاصل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی ستم کا کیمیکل جو ہے وہ منارے ہوتے ہیں اس کے ریکشن کے درانچہ انرچی موجود بنتی ہے وہ موجود ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بکٹیریا کے سورس ہوتا ہے انرچی کا آپ ہمارے پاس ہیٹروٹروفک بکٹیریاں ہیں ایسے بکٹیریاں جو اپنی فورد یا انرچی تو ہوت سے ننتیسز نہیں کر سکتے ان کو بنی منائی فورد جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگی اور وہ بنی منائی فورد اس کا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس تین طریقے ہیں اور وہ تین طریقے値 اس کے حاصل کر دیا ہے سیٹروٹروفک بکٹیریا ایسے بکٹیریاں ہیں جو آپ کے پاس دیڈ فورد مٹیریل پر یا ڈیکائنگ مینٹر پہ جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں اس کو ہمس میں چینج کر دیں گے اس کی ڈیکمپوزیشن کروا دیں گے اور اس کے جو نیوٹرنٹس ہیں جو چھوٹی سمپلر سبسٹانسز میں جس کو توڑے گا سمپلر سبسٹانسز بھی ہے جو ہے وہ اتماع کر لے گا ایبزورب کر لے گا سورس آف انرٹری کے طور پہ اسی وجہ سے چونکہ یہ توڑ پوڑ کروا رہے ہیں ڈیکمپوز کروا رہے ہیں dead organic matter کو اس کو ہم جو ہے وہ ڈیکمپوزرز بھی ہم ان کو کہتے ہیں the cycler of the nutrients بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نیوٹرنٹ کی recycling بھی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ انرٹری اپنے لیے حاصل کریں گے دوسرا ہمارے پاس parasitic bacteria ہے parasitic bacteria میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے bacteria جو کسی نہ کسی host پہ رہے ہوں گے اس host سے synthesized food جو ہے وہ اس کو حاصل کریں گے absorb کریں گے اس کے ہی جو ہے وہ food پہ depend کر رہے ہوں گے جبکہ یہ pathogen بھی ہوں گے virulent بھی ہوں گے کسی نہ کسی 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 کی جو ہے وہ disease بھی cause کر رہے ہوں گے جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ neemococcus جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یا streptococcus neemunia جو ہے وہ ہم نے pneumonia cause کرنے والا bacteria دیکھا تھا جو کہ host میں living organism میں رہتا ہے وہاں جو food حاصل کرتا ہے نتیجے میں نمونیاں بھی cause کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو parasitic ہمارے bacteria ہیں مزید parasitic bacteria جو ہے وہ disease causing bacteria next importance of bacteria میں بھی دیکھیں گے آپ در سے بھی example add کر سکتے ہیں symbiotic bacteria symbiotic bacteria ہمارے پاس ایسے bacteria جو symbiosis کا relationship بناتے ہیں اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ mutual relationship جو ہے وہ bacteria آپ کا بناتا ہے rhizobium کی rhizobium کی مثال اس نے دی ہوئی ہے rhizobium جو ہے وہ لگیومن ہے اسے پلانٹ کے اندر جو اس کے root کے اندر نیڈیولز بنا کے اس root نیڈیولز کی طور پہ جو ہے وہ root کے اندر موجود رہتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ تپاس کاربو ہائیڈریٹ حاصل کرے گا source کے طور پہ energy کے طور پہ پر کیا کرے گا کہ یہ nitrogen fixation کی اس کی rhizobium کی صلاحیت ہے پلانٹ directly nitrogen کا source اور وہ fix کرنے کا کام جو ہے وہ آپ کے پاس بیکٹیریا نے کرنا ہے یہاں پہ ایک symbiotic relationship بن رہا ہے پلانٹ کی root کا بیکٹیریا کے ساتھ کیا کہ پلانٹ کے root جو ہے وہ protein یا کاربو ہائیڈریٹ پروائیڈ کر رہی ہے rhizobium بیکٹیریا کو جس سے وہ اپنی energy حاصل کر رہا ہے اپنے تمام living process کو برقرار رکھے ہوئے ہیں سب کے آپ کے پاس roots ہیں ان کو ان میں nitrogen کی fixation ہو رہی ہے جو plant کے nitrogen کے source کو nutrient کو پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے nutrition in bacteria ہم نے اس لیے ڈسکس کیا کیونکہ nutrition ایک بہت important جو ہے وہ process ہے living organism کے لیے جب تک اس کی nutrition نہیں ہوگی اس کو energy provide نہیں ہوگی تب تک کسی بھی قسم living process جو ہے وہ چلانے کی صلاحیت ایک living cell نہیں رکھتا اس وجہ سے ہم نے اس کو nutrition کو discuss کیا ہے next ہم انشاءاللہ جو ہے importance discuss کریں بیکٹیریا کی ہم پتا چلے کہ ہم نے بیٹیل میں discuss کیوں کیا ہے اس کا فائدہ اور مقصان